تلماروں پہ سر وار دیئے انگاروں میں جسم جلایا ہے اب جا کے کہیں ہم نے سر پہ یہ کسری رنگ سجایا ہے اے میری زمین افسوس نہیں جو تیرے لیے سو درد سے محفوظ رہے تیری آن صدا چاہے جان میری یہ رہے نہ رہے تھا میری زمین میں حبوب میری میری نس نس میں تیرا عشق بہے ٹھیکانا پڑے کبھی رنگ تیرا جسموں سے نکل کے خون کہے تیری مٹی میں مل جاماں گل بن کے میں کھل جاماں اتنی سی ہے دل کی آرزو تیری ندیوں میں بہ جاماں تیرے خیتوں میں لہراماں اتنی سی ہے دل کی آرزو اتنی سی ہے دل کی آرزو دھون کے بھنگڑا پانا سکا آباد رہے وہ گاؤں میرا جہاں لوٹ کے واپس جانا سکا اوہ وطنا میں میری وطنا میں تیرا میرا پیار نگالا تھا قربان ہوا تیری عصمت پہ میں کتنا نصیبوں والا تھا تیری مٹی میں مل جاماں گل بن کے میں کھل جاماں اتنی سی ہے دل کی آرزو تیری ندیوں میں بہ جاماں تیرے خیتوں میں لہراماں اتنی سی ہے دل کی آرزو کیسری اوہ ہیر میری تُو ہستی رہے تیری آنکھ گھڑی بھر نمنا ہو میں مرتا تھا جس مکڑے پہ کبھی اس کا اجالہ کم نہ ہو اوہ مائی میری کیا فکر تجھے کیوں آنکھ سے دریان بہتا ہے تُو کہتی تھی تیرا چاند ہوں میں اور چاند ہمیشہ رہتا ہے تیری مٹی میں مل جاماں گل بن کے میں کھل جاماں اتنی سی ہے دل کی آرزو تیری ندیوں میں بہ جاماں تیری فصلوں میں لہراماں اتنی سی ہے دل کی آرزو تیری مکرک اور چون انمیenes ویڈ آرزو مہباب اس کو وہیں چھوڑ گئے تھے کوبیڈ پوزیٹیف تھا وہ تو گئی اس کی اور مہباب نے وہیں چھوڑ دیا لینے سے ہی منع کر دیا کہ ہمارے جمہو کا واقعہ ہے ہمیں جمہو کا مندروں کا شہر بولا جاتا ہے دیعوان اور دیالو لوگ ہوتے ہیں یہاں کے بٹ آج انسانیت نے کرویلیٹی کی حد نہیں اتھی مطلب اپنے بچے کو ہی وہاں چھوڑ دیا دگیوسی کا نام ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے میں سلیوٹ کرتا ہوں ان سب بھائیوں کو جنہوں نے مل کے یوگدان دیا اور آج بچے کا کریمیشن کر دیا اپنوں کو لینے میں ہی ریفیوز کر دیتے ہیں آپ لوگ نہیں کریں ادر وائز ہم لوگوں کو انسانیت سے برم اٹھ جائے گا ہمارا انسانیت سے یہ بنتی کرنا چاہوں گا ہاتھ جوڑ کے کہ کوئی بھی ہو کہاں بھی ہو کیسا بھی پیشنٹ ہو بٹ ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کرونا کے کہہر میں آپ دوری بنا کے رکھئے بٹ یہ چیز یاد رکھئے کہ انسانیت کو humanity کو مت شرمندہ کیجئے رشتوں ناتوں کو یہ ماں باپ کا درجہ ہے ہم نے بھگوان کو دیکھا نہیں ہے ہمیں ماں باپ ہی دیکھنے کو ملے ہیں تو ہمارے وہی بھگوان ہیں اس رشتے کو اب شرمندہ مت کیجئے اس رشتے کو بدناہ مت کیجئے کہ لوگوں کا یہی بروسہ اٹھ جائے کہ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ چیز کہوں گا کہ دوری ضروری ہے لیکن انسانیت کو شرمشار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر بھی اگر کہیں بھی ایسا کوئی کیس آتا ہے آپ انسانیت ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے جس کا کوئی نہیں کرے گا اس کے لئے ہم حاجر رہیں گے